ہماری مہمان شکتیت ہیں وہ کسی تاروخ کی محتاج نہیں سیاسی حوالے سے بھی اپنی مزاری قبائل کے حوالے سے بھی اور اپنی علمی جو ایک حوالہ ہے ان کا اس کے حوالے سے بھی ہماری آج کے مہمان سردار فرد عزیز خان مزاری آج ہم ان کے پاس موجود ہیں آج ہمارا ان سے جو پہلا سیشن ہے وہ مزاری قبائل کے حوالے سے ہے کہ مزاری قبائل کب کہاں کس وقت اپنا انہوں نے سفر شروع کیا اور پھر انہوں نے جان مزاری تک کیسے پہنچا اور پھر اس سے آگے سلسلہ کیسے چلا تو تینکیو سر آپ نے ٹائم دیا آپ کا جو ہے نا آہ تہائی مشکور ہے سر ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو مزاری قبائل ہے بیسکلی اس کے پر ہم کوئی تھوڑی سی آثینٹیک اور کوئی مستند گفتگو ہم جو ہے نا کرنے جو لوگ ان کے مطالعے جانتے ہیں بہت سر کیونکہ بہت بڑا قبیلہ ہے ایک عرصے سے اس کا ایک پولیٹیکلی ایک سماجی طور پر ان کے سرداروں کا جو ہے نا رول رہا ہے اس علاقے کے اندر تو میرا ایک پہلا چھوٹا کا سوال اس کے بعد میں آپ سے اس کی ہسٹری جاننے کی کو کروں گا کہ جی عموماً ایک مس کونسیکشن ہے اور وہ یہ ہے کہ جی مزاری جو ہیں بنیادی طور پر یہ جو آہ بلوچ سزار ہیں ان میں ایک کچھ لوگوں کے رہے ہیں کہ یہ ہوت خان کے جو ہیں نا اولاد ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ رن خان کی جو ہیں نا ان کے اولاد ہیں تھوڑا اس کی جزاز کر دیں پھر اس کے بعد ہم میں آپ سے آگے جانا ہوں کرتا ہوں دیکھیں جی ہمارا جو خاندان ہے جی ہوت کی اولاد آپ کے علاقے ہیں جی چیف ہیں آپ کے جو مزاریوں کے جی مزاری چیف ہمیں جو ہے ٹھیک ہے ہم ہوت کی اولاد ہیں ٹھیک ہے تو باقی ہمارے ٹرائب جو ہے جی وہ ہوت کی اولاد نہیں وہ رن تھے وہ رن ہے جہاں تو یہ کمبینیشن کیسے بنایا مقصد ہے آپ کا انہوں نے کیسے آپ کو آہ ایکسپٹ کیا ایکسپٹ کیا وہ ایسے ہوا جی ہمارا جو تھا ہمارے جو ہمارے بڑے تھے ہمارے خاندان کے پہلے جی ادھر سامنوں سے وہ میر ساہا خان تھے ٹھیک ہے تو مزاریوں کا چون وہ کشور میں سیٹل تھے ٹھیک ہے مزاریوں کا آنا جانا تھا مسئلے ہوتے تھے کہیں اولاد جاتے تھے ٹھیک تو وہ ان کی سپورٹ کر کے ان کی مدد کرتے تھے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے اپنے سردار سے کہا جی ہمیں ایسا آدمی چاہیے جو ہماری ہر جہاں دے ہر جگہ معاولت بھی کرے ہمیں سپورٹ بھی دے ہمیں کوٹیک بھی کر سکتے ہیں کوٹیک بھی کرے اوکے سردار کا کوئی بیٹا نہیں تھا اس وقت ٹھیک ہے تو اس سے کہا ٹھیک ہے میں بھی اس کو امیر صحاق خان کو ہم اس کو سپورٹ کریں گے میں اس کو بڑا بناتے ہیں انہوں نے پھر امیر صحاق کو اپنا مزاریوں نے سردار منہ اور وہاں جو سردار تھے مزاریوں کو اس نے میں بیٹھی دی اچھا اگر رشتہ سٹینٹن ہو جائے اچھا اس طرح سے میں پھر مزاریوں نے اچھا 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 اس میں ایک اور چیز ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جو مزاری ہے بنیادی زفر یہ لفظ سٹینٹن دو تین روایت موجود ہے مختلف روایت کیا ہے کہ مزاری کو مزاری کیوں کہا جاتا ہے اس کی تھوڑی بھی ضاحت کر دیں ریکارڈنگ یہ دو مختلف نظری ہیں جی ایک تو یہ ہے کہ ہم مزاری جوتھے مختلف ودوار میں ہجرت کرتے آ رہے تھے ٹھیک ہے کسی ندی تھی جس کو مزار کہتے تھے بلوشتان میں اس کے کنارے ہم لوگ بیٹھتے تھے آباد تھے آباد تھے اس کی نسبت سے مزاری کھا گیا ہے مزاری کھا گیا ہے اور دوسری روایت یہ ہے جو شاید ڈیمزر میں اپنے کتاب میں لکھی ہے کہ ہم مزاریوں نے کسی نے شیر ایک مارا تھا اور اس کی وجہ سے مزاری نام پڑ گیا کہ بلوٹی میں شیر کو مزار کہتے ہیں ٹھیک ہے اور مزاری مارنے والا اس کو یا شکاری کہلے ہیں شکار مزاری بھئی یہ دریر لوگ ہیں مزار کو انہیں مارا ہے مزاری ہو گئے مزاری ہو گئے یہ دو مجرک ہیں یہ ٹھیک ہے تو آپ کس سے اتفاق بیدا کرتے ہیں وہ ندی میں وہ جو ہے نا پرانے روایت جو ہے کہ ندی کے کنارے جو تھا وہ بہتر سمنتا ہوں ہے ٹھیک ہو گیا آپ کو جو سفر ہے مزاری قبائل کا اس کے اوپر تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں کہ جی کس طریقے سے یہ لوگ چلے اور اس میں میری دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بلوٹ قبائل کو اسلمان میں آباد ہے آپ ان سے پہلے آئیں آخر میں آئیں یا کیا تھا کہ آپ کی ترتیب اس طریقے سے ہے کہ آپ یہاں پر ہیں ایکچلی ہم لوگ جانا بھو سارے بیسکلی ہم نومیڈز ہیں ہم اپنا مال معیشق ساتھ ہو دھتے ٹھیک ہے جس طرح سنٹرلیشن ریسز ہیں مونگولز تھے ٹرکس تھے یہ بھی نومیڈز تھے ٹھیک یہ ان کے مال معیشی یہ چلا گاؤں کی تلاش میں آگے بڑھتے رہتے تھے ٹھیک ہم لوگ مختلف ویرز میں آئے ہیں تو کبھی ہم آگے آ جاتے کبھی وہ آگے آ جاتے تھے ہم لوگ سبر کرتے کرتے پہلے ہم یہاں مری بکٹے ایریا کے پرہاد ہے جہاں پر ہم قیام پذیر رہے ٹھیک ہے پھر ہم آگے آگے تو جہاں پر ہم نے سندھ میں پھر آگے ہمیں بیسکلی نہر جو علاقہ ہمارا مزاری ہے جی یہ نہروں کا علاقہ تھا نہر کہتے ہیں لودھی کو ٹھیک ہے لودھی قوم تھی جو جہاں کے حکمران تھے اس وقت ٹھیک ہے ایک کا ہیڈکورٹر کین تھا دوسرے کے تھا بھاگ سر اچھا تو ان کے آپس میں اختلاف ہوئے جی تو کن والے لوڈھیوں نے جو نہر تھے انہیں ہمیں انوائٹ کیا حملے کے لیے کہ ہمیں ماری مدد کرو مدد اچھا تو ہم آئے ان کی مدد کرنے ہاں اور ان کو مار بھگایا ٹھیک ہے پھر جہاں کن والے تھے ٹھیک ہے وہ ان کی کمزوری ہو گئی ناہلیت ہو گئی ٹھیک ہے اس کے ویسے ہم لوگ یہاں بھی ہو گئے پھر ٹھیک ہے یہ سارا رقبت علاقہ ہمارے نیچے آ گیا تو بنیادی طور پر یہ جتنا ہی جہاں پر یہ مزاری جو قبائل آباد ہیں آپ کے جتنے بھی آپ کی کلینٹ کی پانچز ہیں یہ مفتوح علاقے ہیں آپ لوگوں کے جہاں جہاں مثلا اس میں اس وقت آپ نے بہتی جنگ لڑی اور اس کے بعد اس کو آ گیا جہاں قبضہ کے اس میں کیا جہاں جہاں ہمارا جہاں ہمارا چیف تھے ہمارے جی وہ کشمور بیٹھتے تھے پہلے اچھا وہ ہم پھر بعد میں ہیں کیونکہ یہاں پر خان افقلات کے ہم نیچے کبھی نہیں رہے خانی ارکاب ہیسا نہیں رہے اچھا یہ مرحل جتنا بلوٹ کا بھی رہے ہیں ان میں سے کوئی خانی ارکاب ہیسا نہیں رہا نہیں یہ گھچانی علاقہ میں جو ہے نا جی ہمارا شاہ عبدالی نے یہ حران کا علاقہ یہ ان کو خان قلات کے ذمہ دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کشمور میں آکے خان قلات کے ان قلات والوں نے حملہ کر کے میں شکست دیا اور قبضہ کر گئے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر بعد میں میر شاہلی نے ٹھیک ہے خان قلات کی جو فوج تھی جو بندے تھے ان کو شکست دیا کہ یہاں سے نکال دیا ہمارے جہاں پر ان کو خان قلات والوں کو ان میں نہیں آنے دیا ٹھیک ہے یا یعنی خانی ارکاب ہیسا نہیں رہے خان نیچے نہیں رہے تو اس میں پہلا جو نون پرسنیلٹی ہے مثلا آپ کے چیز میں سے وہ کون ہے جو آپ کشمور سے اس کے بعد آپ کہہ دے نہیں ہمارا آگے یہ پھر سلسلہ شروع ہوا اس میں بڑے تو میر سواق تھے جی جی تو اس کے آگے پھر میر حمل بھی ہیں حمل فسٹ ہے حمل سیکنڈ حمل تھرڈ میر بٹھا تھے ہمارے جور پھر یہ جو ریکارڈڈ کیا ہے ہمارا یہ میر حمل خان تھرڈ ہے جن جن کی ایٹین ہنڈ ون میں ڈیتھ ہوئی ایٹین ہنڈ ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی ٹھیک ہے میر حمل کی میر حمل کی اوکی وہ یہاں سیٹل تھے پہلے میر تھے وہ آہ میر پہلے نہیں تھے یہ میر بیرام خان تھے نا میں کہ وہ یا میر جی آئیم ڈاٹ وری ڈیفنیٹ یا وہ پہلے میر تھے یا میر بیرام خان پہلے میر تھے ٹھیک ہے کیوں جہاں جب ان کی ڈیتھ ہوئی یہاں سکھوں کا اس وہ اروج تھا اٹھارہ تھا ایک میں ان کی ڈیتھ ہوئی ٹھیک ہے ہاں ایٹین ون میں سکھوں زرائز کر رہے تھے اوکی تو میں رہا ہے ایٹین ایٹین میں نائنٹین میں سکھوں نے ڈی جی خان زلہ قبضہ کر لیا تھا جی تو جہاں رجحان بھی آئے تھے ٹھیک ہے ہاں بڑی فاؤ جائی تھی جہاں اور کہتے ہیں جنرل منچورہ بھی ساتھ تھا اچھا یہاں جب آئے تو ہم نے ان کو رجحان نے سیٹل ہو چکے تھے جہاں رجحان نے سیٹل ہو چکے تھے اس شہرم نہیں اس کے ساتھ تھے اچھا تھا ٹھیک ہے تو جہاں سیٹل تھے ٹھیک ہے جب سکھ جہاں آئے تو ہم نے ہم کو ہمارے سردار سردہ نے میر بیرام خان میر بیرام خان انہوں نے رجحان لیکن سکھو کو یہ فاؤ جی بڑی ویل ٹرینڈ تھی ان کے پاس یورپین جنرلز تھے ڈیپولیانک جنرلز ان کے آٹلری گویرہ سب موڈن تھی اس بات کے مطابق تو ہم لوگ گریلا جنگ کرتے تھے ان کے ساتھ یا پھر آپ کے پاس روایتی تلوار اور ہم آپ پہ روایتی تلوار ہے بھنوک کے جو میچ لوگس ہیں یہ مو بھارو جن لوگوں کہتے ہیں وہ تھی تو ہم جہاں موقع جیسے گریلا ہوتے ہیں چھاپا مار کے پھار گئے تو یہ ریزسٹنس بیسیکلی چھاپا مار تھی دو پتہ مڑا گئی نہیں تھی چھاپا مار جانتی تو مور رہی ہے ہماری ان کے ساتھ میر بیرام خان اس دور میں چونکہ ہمیں سپورٹ چاہیے تھی انہوں نے خیرپور کے میر سے رابطہ کیا مدد مانگی مدد مانگی مدد دینیس کے زبانی کمیٹروں نے کیا تو وہاں پر سر الیکزنڈر برنس گورنر جنرل کا پیغام لے کے جا رہا تھے اس کے پاس مہاراجہ رنجیت سے پاس لیکن انگریز بہت سمجھدار تھا وہ ریور کو بھی سروے کرنا چاہتے تھے کہ کال ہم جہاں آئیں تو دریاہ کو ہم اوپن کریں گے اپنے ٹریفک لے تجارتی سامان ہم لے کے سمندر اور پھر ہم آگے جائیں کل جب ہم ہم یہاں آئے ہیں قابل ہو جائیں ہم تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھ کیسے وہ فور سائٹ تھے اور سینڈ کی ریاضتوں سے انہوں نے اس کی اجازت بھی پہلے پہلے مانگی تھی کہ ہمیں یہ اوپن کریں آپ یہ تریڈ روڈ ہمارا ہم بہت تو ان کے ساتھ موائدے تھے ہیں یہ سینڈ والوں ساتھ تو میر بیرام خان سے ان کے فام ملاقات ہوئی سر الیکزنڈر برنس کی برنس ٹھیک ہے اور ان کی کتاب ہے قابل ہم تو اس پہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ میں یہاں ہوں یہ مداری چیف ہے وہ امیر بیرام خان اوکی تو اس وقت سکھوں سے برسرے پیکار ہے ہم یہ بہت سمجھدار آدمی لگتا ہے مجھے ٹھیک ہے دلیر اور سمجھدار آدمی اور شام کو جو بلوچی محفر ہو دیتی وہ جو شہر شہری کمار بلوچ شام کو آگ کے پر بیٹھ کے شہر شہری کرتے تھے تو وہ انہیں جب شہر شہر کہتے ہیں بلوچ اس کی وہ ٹرانسلیشن میں اس میں لکھی ہے کتاب میں کہ بھی یہ اس طرح کی شہری ہو رہی ہے اس طرح کی شہری ہو رہی ہے اوکی تو وہاں سے پھر میر نے ہمیں لکب خداوی دیا میر کا ہم اور میر بیرام خان پر امرد پھر یہ جتنے سید احمد شہید ریلوی کی جی اس تحریک والوں نے جب پتہ لگا بھی مداری لڑھ رہے سکھوں سے تو وہ بھی لڑھ رہے دے ادھر سکھوں کے دار وہ بھی لڑھ رہے دے وہ پھر جہاں آگا ہے سید احمد شہید خود بیعت ہے یا ان کا کوئی نمہند ہے اچھا ان کے نمہند ہے میر صاحب کو ملے میر بیرام خان کو ہم ان کے بھی ہمارت اکبالی جنگ کہ آپ اگر مدد کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارا تھا قبالی مسئلہ میں ہمارے علاقے میں کیوں آیا ہوتا ہوں ہمارا تو ٹرابلزم تھی نا جی ہاں ان کا مذہب یہ سلسلہ جلگا تھا ان کا مذہبی تھا یا جو بھی تھا اللہ بہتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہے نیشنلزم یہ پیورلک یورپین کانسپٹ اب یہ کئی حضرات کہتے ہیں جی یہ یہ کہتے ہیں نیشنلزم ان میں نہیں تھی اور کئی لوگوں میں اتراز کرتے ہیں بھئی نیشنلزم تھی نہیں یہاں یہ لوکل لائلٹیز تھی اس وقت یہ نہیں تھے کہ ہم ہندوستانی ہیں یا ہم پاکستانی ہیں یا کیا ہے ہم اس وقت یہ تھا بھی میں بلوچو مزاری ہوں یہ تھا تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے جی ٹھیک ہے بلکہ انہوں نے کافی لکھا بھی ہے میرے پاس کتاب سر گزشت مجاہدین ہے کتاب ٹھیک ہے مولانا غلام رسول مہر کی کافی ڈیٹیل میں ہے تو وہ جب یہ رجحان شرکی تھا ہے سکھو نے اس کو فصیل بھی بنا دی تھی ماں ان کا نمائندہ بیرتز سے گورمنٹ کا اچھا ہاں سے گھر بھی تھا جب اس پر حملہ کیا ہمارے مزاریوں نے مولی ساہب حمد ساتھ تھے تو ان کے پاس ایک چھوڑی توب بھی تھی مولیوں کے پاس جہاں مولیوں کے پاس سمجھیں یا مزاریوں کا مزاریوں کا مزاریوں کا مزاری باتی کئی مولی صاحب نے لکھی ہے پھر اطلاع ملی کہ ڈی جی خان سے بڑی کمک آ رہی ہے ان کو سپورٹ کریں سکھوں کی سکھوں کی ٹھیک ہے تو وہ یہ پھر ڈسپرس ہو گئے وہ کون تھے جو کمکہ جوانا ہے سکھ جی ڈی جی خان تھے وہ ادھر بھی تھے ادھر تھے اطلاع ملی یہ انڈر اٹیک ہے تو وہاں سے آ رہے تھے تو وہ پھر پھر ڈراؤ کر گئے پھر لڑائی لڑتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ گورنر جنرل نے مہاراجہوں کا یہاں پر سکھوں آنے کا بنیادی مقصد تھا سندھ میں جانا ہاں سندھ میں قبل ہمیں فتح کر رہے نہیں ہاں ہم دیکھ چھوڑا سا قبیلے تھے وہ جا رہے سندھ کو بتا کرنے لیکن گورنر جنرل تھے انہوں نے مہاراجہ سے کہا کہ میں یہ پسند ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے میں ندھیانہ میں اگر میں بھول نہیں رہا ندھیانہ میں گورنر جنرل نے کہا کہ میرے سے مہاراجہ اکواہ کا ملے پھر وائن کی بیٹنگ ہوئی گورن جنرل نے کہا کہ یہ ہم پر راست نہیں کریں گے ہمارے امیرانہ سندھ سے مہادے ہیں اگریز تھا بہت چلاک مہاراجہ نے آنکھیں بند کی وہ مہادوں کو چھوڑ گئے سندھ پہ چڑ گئے وہ مہاراجہ کو نہیں جانا نہیں چاہتے وہاں جائے کہ وہ مہاراجہ پہلی بے طاقتور تھا ہمم یہ سارا پجاب اس کے نیچے تھا ہمم فرنٹیر سارا وہ قبضہ کر گیا کشمیر اس کے نیچے تھا کابل تک کابل تک جی اور یہ باہول پر ہوا بھی تو انگریز نے بچا یا نے ان کو بھی پٹیا لاؤ باہول پر یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں لیکن سندھ بھی اس کے پاس بڑے ریبنیز ہو گئی تو بڑا پورفل ہو جائے گا ہمم جو ہمیں ناکوٹ کر دے گا ہمم اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ ہمیں پساند نہیں ہے ہمم پھر ان کا بھی فیڈراؤ کرو بڈراؤ کیسے کریں یہاں تو ہم لٹ رہے تھے ہمم تو ان کا گورنر تھا سامن مل یہاں ملتان میں جی وہ بڑا سمجھدار تھا دیوان سامن مل دیوان سامن مل جی اس نے وہ سرداروں کو لگاری سردار تھے میرے خیر رحیم خان تھے ان کو بیچ میں ڈالا نہیں یہ رحیم آباد باد میں گئے رہاں کو سردار جو تھا میرے خیر رحیم خان تھا میں نے تو ایسی پڑھا ہے وہ تھے پھر اور سرداروں کو بیچ میں ڈالا تو اس سے ہمارے سلا کرو جان چھڑھو مفت کی مسئبت ہے پھر میر بیرام خان سے ان کے سلا ہوئی میر صاحب وہاں گئے ملتان وہاں سلا ہوئی صلاح کے بعد سکھ یہاں سے چلا گیا ہوں میں عرض کر رہا ہوں تو سکھ نے لگاری سردار نے میر صاحب اکا میر صاحب اور کیا چاہیے آپ کو صلاح سے ہو رہی ہے آپ کی دیوان صاحب نے بیٹھ کے آپ صاحب صلاح کی ہے مطلب آپ کے عزاز ہے کہ دیوان صاحب نے بیٹھ کے صلاح کی ہے میر بہرام خان میں جنگ جو آدمی تھا تو سکھ اپنے کاردار کو گورنر صاحب کو کاردار کہتے تھے ہم بھی یہاں جس منجر تھے رکھ بے کہ وہ کاردار کہتے تھے ٹھیک ہے تو میر بہرام خان نے جواب دیا کہ آپ ٹھیک ہے صلاح صاحب لیکن کاش کہ مہارا جا کے کاردار صاحب بیٹھ کے میرا کاردار یہ فیصلہ کرتا ہاں سوا میں نے مہارا جا کو اس کو بلاؤ خود اپنے پاس اور صلاح صفائی کیا کرو ٹھیک ہے پھر میر بہرام خان کو مہارا جا نے انوائٹ کیا یہ وہاں لہور چلے گئے ٹھیک ہے اور یہ تصویر بھی ان کے مہارا جا کے دربار کی ہے دربار کی ہے جب ان کا یہ ایڈیمنٹ ہوا رازینا میں منا جا رازینا میں تو ہو گئے رہا پر ریٹیفائی کر رہے ہیں اوکی تو یہ ان کے درباری تھا نا آرٹس اس نے منائی تھی تو وہ وہاں پر ان کو سونے کے کنگن جہاں کلگی ہوتی ہے وہ پٹکی پرگری پر بانتے ہیں سونے کا وہ دیا اس طرح کے کہتے ہیں تلوار بھی عطا کی اور ان کو بڑا ویل ٹریٹ کیا میر بہرام خان کو بڑا ہونا نے مقصد ہے ہاں رنجیت سنگھ میں ایک خوبی کہتے ہیں کہ وہ دلے راز میں دلے راز میں عزت بھی کرتا تھا ٹھیک ہے یہ اس میں خوبی تھی تو جو سانہ دی سوائل بھی تھا تو ان ذر سے یہ جی مارا ہوا ہمارا مائدہ ہو گیا سکھوں ساتھ ٹھیک ہے اور مائدہ ہوا نا جی اس میں ہمیں سکھ مہاراجہ نے جہاں جو اب تصیل بن گئی ہے کہ تمن مزارکہ ہمیں اللہ مالک تسلیم کیا اچھا یہ ریبنیو ریکارڈ ہے یہ آپ بھی چیک کر سکتے ٹھیک ہے یہ ریبنیو ریکارڈ ہے مجھے بھی پتہ نہیں تھا مجھے بات میں بتایا اس کو میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے تو عالی مالک ہم ہماری وحد فیملی ہے اس دلہ میں ڈی جی خان راج میں جو عالی مالک تھی ٹھیک ہے تو اس لئے سے ہمارا مائدہ ہو گیا جہاں سکھوں سے سکھ چلے گئے یہ عام بس پرسکون ہو گئے مقصد ہے پرسکون ہو گئے تو میر بیرام خان جب یہ سکھوں میں مہدہ کر ان کے بات پھر ان کے آج جانشین کون ہے میر بیرام خان جی ڈیتھ ہو گئی جی ایٹین تھری سیون میں وہاں سے آئے نوا پذیر یہ چلدی ڈیتھ ہو گئی جی ان کے بڑے بیٹے تھے میر دوست علی خان میر دوست علی خان جاں تین بیٹے تھے ان کے میر دوست علی خان نواسر امام با خان ٹھیک ہے اور سزار رحیم خان ٹھیک ہے یہ تین برانچز ہیں ہماری فیملی کے ٹھیک ہے میر دوست علی خان کے اولاد ہمارے ماموں ہیں میر صاحب وغیرہ نواسر امام با خان کے اولاد ہمارے ہیں عزیز کچھ اچھا اور سزار رحیم خان کے اولاد ہم لوگ ہیں اچھا آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے تو میر صاحب کے بیعت کے بعد بلکے میر صاحب جہاں نہیں ہوتا ہے میر بیرام خان تو پیچھے ٹرائبل افیرز کو نواسر امام با خان ڈیل کرتے تھے ٹھیک ہے سر امام با خان زیادہ ایکٹیو تھے اس میں زیادہ ایکٹیو بھی ہوں گئے زیادہ شاید معاملات قبائلی وہی سنبھالتے تھے وہی سنبھالتے تھے ان کے غیر موجودگی میں پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میر بیرام خان کی اس وقت بھی نواسر امام با خان نے میر دوست علی خان زندہ تے حیات تھے اور پچیس سال زندہ رہے میر بیرام خان ڈیتھ کے بعد انہوں نے سب نواسر امام با خان قال کے ذمہ لگوا وہ نہیں کیا عطراز نہیں کیا اعتراض نہیں کیا وقت خود بکہ کردیں بھٹی کو کہتے بھی ٹھیک تو بھائے مجھ چیپ ان کے دوسرے بیٹے ص هر امام با خان وہ بنے آپ کے مدارئ plante عمام با خان ہی ماروンタی ہے اور اس کے بعد ان کا بیٹہ نہیں ان کا پوٹ ہا سر بیرام خان بنے بیچہ تو امام با خان کا بیٹہ ہے نواسر بیرام خان اچھا ہے بیٹہ ہی ہے میر بیرام خان کا پوت ہے ہاں میر بیرام خان کا پوت ہے بیٹر ہے سر بیرام خان یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا مزاری اور لگاریوں میں مل کر جو وائس رائے کا اور خان افقالات کا ہوا تھا اس کی تھوڑی سی ہمیں ایسے مختصر بتا دیں کہ یہ جو خان افقالات کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے وائس رائے کے اور اس میں پل کا گردارہ جیزے گرینٹر کام کیا تھا اپنا مزاری اور لگاری قبائل یہ معیدہ تائے ہو گیا نا تو رابرٹ سینڈیمن بھی تھا پھر اس پہ لکھ پڑ بھی ہوئی تائے ہو گیا ہمارے بزرگ بیچ میں تھے یہ بھی سگنٹری تھے اس کے یہ معیدہ قرآہ بھی انہوں نے سینڈیمن تو بعد میں گیا نا ہم انہوں نے قرآہ کے فائنل کر کے پھر ایک موقع پر گرمہ جنرل آ رہا تھا جیک آباد ٹھیک ہے تو سینڈیمن نے کہا کہ بھی آپ آئیں خان قلعہ آپ کو راضی کریں کہ یہ جائے گرمہ جنرل نے کہا کہ مجھے ملنے آئے سینڈیمن گیا اب دیکھیں کیسے لوگ تھے انگریز سینڈیمن گیا خان کے پاس کہ آپ گرمہ جنرل صاحب آ رہے ہیں آپ جائیں ملنے اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا مجھے گرفتار کر لے گا ٹھیک ہے اس سے کہا جناب میں یہ آیا ہوں مجھے آپ جرگمال بنا لیں بتا اور جائلا ہاں بتا اور جرگمال رکھ لیں آپ جلے گئے جب آپ خیر خیلی سے آئیں گے میں نے پھر رہا کر دیں اب دیکھیں یہ کیسے انہیں قومی سپیرٹ تھی جب خان وہاں گیا تو گرمہ جنرل پر اگریز بڑے چلاک تھے سمجدار قوم تھے ایسے حکومت نہیں کر گئے انہیں خان کو فل پروٹیکل دیا خان بڑا خوش واپس ہے تو بڑا خوش تھا سینڈرمن کو بھی اس نے نا جی آپ بڑی مہرمانی مجھے تو انہوں نے بڑا کیا دی ہے اس طرح سے اوکے یہ ہوا ان کو سر بیرام اٹھارہ سو ستانوے میں پجاب لیجسلیٹیو کونسل کے لیے ساری ماہ بایشان مزاری کو نامزد کیا گیا سر کا ٹائٹل ملا ٹائٹل میں اٹین ایٹی ایٹ میں ملا ان کو اٹھاسی میں ملا ان کو پیارہ سر کا ٹائٹل یہ نئے نئے کیا تھا وہوں نے یہ کے سی آئے اے جی جی اور پروبیلی ہیوزا منس دی فرس رسیپینٹس میں جوتھتے ہیں نا جی جی انت جی بھی میرے خیال ہے وہ اسی آہ ایگریمنٹ کی وجہ سے میں رخیال ہے اس کو جو آہا وہ خدمات کے جو آہا شاید جی بڑا ہو گئی ہو سکتا اس پر آہ دوسرا دیکھا جی ان کی بڑے یہ یہ اپرسین جتنہ ہے یہاں پر ان کو بڑا اثر تھا پھر یہ بلوچسٹان میں بھی یہاں ڈی جی خان میں بھی تو وہ بڑے سیانے لوگ تھے اگریز انہوں نے راگمین کو ذرا رازی خوش رہے ہیں سر امام اشکان بنیاد طور پر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی بہت سار آدمی تھے کہ سندھ بلوچستان اور پجاب کے یہ جو سنگرم کے اوپر جو مختلف دیگر قبائل بھی تھے مزاری سے اٹھ کر وہ ان کو اپنے بڑا تسلیم کرتے تھے اور ان کو اپنے فیصلہ ہے کہ اور یہ کیوں فیصلہ کر دیتے تھے وہ فائنل تھا وہ فائنل ہوتا یقین اور ان کو جو انا ہو بے کرتے تھے سار اے امام بیخان کی وفات کے بعد پھر ان کے بیٹے سار بیرام خان جو انا ناظر بیرام خان جاں جا 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 تو آہ سار بیرام خان کا پیرٹ کیسا رہا تھا پھر اس ٹھیک نا اس میں ناظر بیرام خان جا دیکھیں یہ تین ہمارے بزرگ ہیں نا جی میر بیرام خان ناظر امام بیخان اور سر بیرام خان یہ ایک دوسری کو اوپر ہی لیتے گئے حملی کو یعنی انہوں نے رائل کیا مسلسل اوکے اوپر ہی لیتے گئے امام بہ خان لے گیا اوپر پھر نو سر بیرام خان تو اور ہی لے گیا اوپر نو سر بیرام کو دو دوہ نائٹ روڈ ملی ایک تو کیسی آئی ہی تھے پھر کی بی ای کا حملہ کی بی ای بڑا خداب ہوتا تھا اچھا جو کہ بڑے سینروں کو ملتا تھا ٹھیک ہے وہ بھی خداب ان کو دیا انہوں نے اور جہاں بھی جاتے تھے وہاں بائیس رائے پہلے ان سے ملتے تھے جب لارڈ منٹو جب لاہور آیا تو ریسیب کرنے والوں میں میر نواب سر بیرام خان وزیر فرس ٹو ریسیب اور باقیوں میں لڑیوس کر آیا اچھا جہاں یہ شالہ مار میں ہوتا ہے نی سیویک ریسپشن جی جی اس میں اچھا سر بیرام خان کے بعد پھر کون بنے چیف سر بیرام خان میرے نانا بڑے میر دوسمان خان سے ٹھیک ہے وہ بنے اوکے وہ سر بیرام خان کے کیا تھے وہ بھانجے تھے جی بھانجے تھے وہ جہاں سر بیرام خان کے اولاد نہیں تھی نہیں سر بیرام وہاں کے نرینہ اولاد نہیں بیٹی تھی جی بیٹی تھی ٹھیک ہے تو نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی اوکے پھر میر دوسمان خان کے بعد میر دوسمان خان جی لاول تھے لاول تھے ان کے چھوٹے بھائی میر مراد بخان میرے نانا وہ سٹیپ ان کیا انہوں میں اچھا پھر وہ وہ چیف بنے وہ بنے ٹھیک ہے پھر میر مراد بخان کے بعد میرے نانا نے یہ سال ایک زندگی کی ہوگی نانا دو سموہا کے بعد ٹھیک ہے سربراہ تم اندار تو نہیں تھے پھر نہیں وہ تم اندار تھے نا تم اندار تھے ٹھیک ہے پھر ان کی ڈیتھ کے بعد چونکہ میرے ماموں بنا چھوٹے تھے نابالک تھے بلکہ ان کے جادات کوٹ آورز میں چلی گئی تو پھر جہاں مسئلہ ہوا اب کس کو بنایا جائے سربراہ تم ان کا کام ہے مسئلے مسائل ہیں لڑائی جھگڑے ہیں انٹر ٹرائبل مسئلے ہیں تو جہاں ہمارے خاندان میں کچھ لوگ نے درخواستیں دی ہوئی تھی کہ ہمیں بنایا جائے ہمیں بنایا جائے موشہد رائیٹ بھی بندہ ہو بندہ تھا تو انہوں نے اور رول کیا پجاب کا مرنا بندہ اچھا تو میرے چچا تھے خان بادرہیم یار خان ان کو نے بنایا سربراہ ملدہ سربراہ ملدہ سربراہ ملدہ سربراہ ملدہ سربراہ ہے نا جی نواب سر بیرام خان بھی وہ تھے تو سب کچھ لیکن اب لوگ کہتے ہیں سربراہ تو مندار تھے ٹھیک ہے جیسے ہر کسی جو سوچے تو نواب سر بیرام خان بھی تو مندار ہو نہیں تھے بیسے لی حانکہ نواب سر بیرام خان کو مزاریوں نے بارہا منت کی کہ آپ کو ہم بڑا بناتے ہیں آپ کو دستار بندی کرتے ہیں بھائی کی وجہ سے وہ نہیں بنے بھائی جو میر دوست حمد میر دوستری خان کے دوستان خان کے ہوتے تھے نا نہیں میر دوستان خان نہیں تھے ساری مام آئی خان کے جو بڑے بھائی تھے میر دوستری خان دی دی ان کی ڈیتھ ہو گی دی ایٹین سیلس ٹو میں اچھا یہ میں نے تمنداری پھر بھی نہیں لی باوجود کہنے کے بھی مزاریوں کے تمندار نہیں بنے نا یہ اچھا کریکٹر دیکھ رہا چاہ اس کا پانچہ نمازی تھے تاجد گزار اچھا تو مزاری جابل کی ڈیتھ ہوئی نا جی اس کے میر شیر حمد خان کی میر بلک شیر خان کے دھادہ کی جی تو یہ سارے مزاری کچھے ہو گئے ہیں ہم نے کہا نواز پہلی بھی آپ سے کہتے رہے ہیں اب یہ ہے کہ وہ آپ میربانے کریں ہمارے دستار آپ پہ بات دیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی تاریخ مقرر کرتے ہیں پھر آپ لوگ آ جائیں تاریخ مقرر ہوئی تو نواز امام نے کہا بڑے آدمی تھے اس سارے ہر طرف سے حجوم آ گیا جس سے رسمی حال ہوا لے ان سے انہوں نے نواز سے انہوں نے حال مانگا انہوں نے حال دیا کہ ہم آئے ہیں جب آپ کو بستار بندی کرنے جب مزاری انہوں نے حال مانگا تو انہوں نے حال میں کہا کہ بھئی میں میر شیرمد خانم میرا داماد بھی تھا بھتیجہ بھی تھا بھی بیٹے رکھا لکھا تو تو میں مجھے بڑا صدمہ ہو اس کی ڈیت کا بری بیٹ جوان بیٹی بیوہ ہو گئی ہے میں چاہتا تھا مجھے عرصہ سوگ میں رہوں آپ لوگا کہ مجھے گھندے رستے دکھا رہے تھے پلت رستے دکھا رہے تھے میں نے آج تصویہ کیا ہے کہ میں اپنے اس کے میر شیرمد خان کے بیٹے کو برواتا ہوں اس کی دستار بندی کریں ان کے نوازے ہاں ان کے نوازے تھے تو میر دو سمد خان چھوٹے تھے پانچہ چھے سال کے تھے مینر تھے ٹھیک ہے ان کو اٹھا کے لے آئے وہاں اچھا اور سارے مانبر خان نے پہلے خود دستار بندی کی جس رواج ہے پھر فیملی نے پھر ہمارے مزاری مقدموں میں یعنی صاحب دو سمد پہنچ سال بھی مر میں مزاری چیف بنے چیف بنے اچھا اور صرف یہ نہیں یہ گیسٹر میں بھی ہے اگر آپ بی جی خان گیسٹر دیکھنا مزاریوں کا اس میں ہے کہ نواز سے امام بہ خان نے گورنر پجاب کو ریکویسٹ کی کہ آپ آئے اس کی دستار بندی کریں اچھا تاکہ مسرہ ختم ہو گورنر لاہور سے آیا ڈی جی خان ٹھیک ہے میر صاحب کے دستار بن دیکھنا میری دوست مقام اچھا یعنی اتنا بڑا آدمی تھا نواز سے امام بہ خان کہ گورنر کو بلا لیا جی آئے جی آئے جی آئے کہ تو مسئلہ لگا یعنی وہ خود چیف نہیں بنے ہم ہم نیک انگریز کی بھی خواہش تھی ہم 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 ایک مثلا ایک لٹور اور ایک اکہ سمجھ دار آدمی میں آپ کو آرز کھوں جی مارا دادا تھے صدار ٹیلو خان یہ یتیم ہو گئے نواب سے چھوٹے بائتے مارے پر دادا رحیم خان یہ تو جب یہ شہر انہیں آباد کیا تو اپنا بنگلہ آباد میں بنایا پہلے یتیم بھتیجے کا بنایا پہلے ان کا بنایا یہ کریکٹر دیکھیں اس کا کیا ہوا ٹھیک ہے تو سارے نوازے کو بنا دیا وہ بڑے ہوئے وہ پھر ان کے بعد چلی گئی سر بیرام خان کے ڈیتھ کے بعد ان کو مل گئی ان کو مل گئی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ان کے آگے پھر ان میرے چچا تھے خانبادر صدار رحیمیار خان جی ان کو مل گئی ان کو مل گئی ٹھیک ہے اور یہ ماں مشہرباد خانہ کتاب ہے کہ جنری ٹو ڈیسولینمنٹ جی اس میں بڑی تعریف کیا ہے میرے خانبادر صاحب کی اچھا ہاں بڑے اپرائیٹ نوبل دلیر سخی آدمی تھے ہمم تو یہ کوالٹیسٹ ہوتی ہے جنری ایسولینوں بڑے بنتے ہیں ہمم ٹھیک ہے رہے ہیں اور پھر میر صاحب بہت چھوٹے تھے جب جی ان کا اناؤسمنٹ ہوئی مستد ہے ہم میر صاحب تھے جی چار پانچ سال کے چار پانچ سال کے تھے جی ان کے والے صاحب کو جی ایٹ میں میر صاحب کی پیدہ شیعت 33 میں ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ٹھیک ہے نہ ان کو والدہ یاد تھی نہ والدہ یاد تھا ٹھیک ہے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر اپنی تعلیم کیلئے سلسلے میں وہاں رہے ہیں جب یہ اپنی ایڈ بوری کی لنے میں خیلقے ففٹیز میں واپس ہی 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 کی ففٹیز میں جی ففٹیز میں جا 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 نائی ٹھیک ہے جا جا لیٹ فورٹیز تھیں ہیں ارلی ففٹیز میں ٹھیک ہے واپس ہے اور اس کے بعد انہا کر اپنے ماہوں لازت سنبھالے واپس ہے یہ سردار بن گیا ہمارے میں سردار خر پہلے بھی تھے جی 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 constructively ہوا گئے اور آتے ہیں ہی پہنے الیکشن بھی لڑیا ریٹسک بورڈ کا ہاں لڑیا مرکل 52 میں لڑا ہے پہنے الیکشن ایسی ہوگا کوئی 52 یا 51 ہوگا 51 52 میں ابھی مرکل آیا وینت کوئی ایک ڈیرے سال ہوا تھا اس علاقے میں نوجوان تھے نوجوان تھے بالکل جاند میں مرکل بھی انیس سال عمر تھی شایل جان جان ایسی ہوگا اور سر جمال خان سے انہوں نے الیکشن ون کر لیا جیتے ہیں یہ وہی اب وہ روایت کہتے ہیں کہ جی سر جمال خان نے سر بہرام خان سے الیکشن جیتا تھا ہاں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سر جمال خان بالکل ینگ تھے اور سر بہرام خان اچھا ایکچولی یہ ہم یہ الیکشن موافظ جمال خان نہیں لڑ رہا تھا لڑ رہا تھا محمود خان لگاری جی اس کا بیٹا تو جمال خان خود وہاں ٹھیلا رہا الیکشن کے وقت ہم کہ بھئی میں ہم جیتیں گے یہ نوجوان بھائی اس کو کہاں ایک ایک سے ووٹ دینا ہے میری اتنی بڑی سٹیننگ ہے ہم تو وہ ریزلٹ ہے تو میر صاحب جیت گئے جیت گئے تو نواب جمال خان بنا نراز ہوئے اپنے بیٹوں پر کہ تم مجھے کیوں نے لے جائے یہاں مجھے کسی نے یہ بتایا کہ سر جمال خان شاید یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے تھے وہ شاید لاہور میں سیٹل تھے اس وقت یا مہتان میں تو محمد خان اور سرزار محمود خان کی خواہیتی کے لیے آپ یہ الیکشن ہر سلو بھی لڑیں کمپین ہم کریں گے اور وہ شاید ایسی ہوگا ایک پیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ الیکشن لود ہو جائے گا ہمارا نہیں وہ امیرکہ کونفرن تھے لگاری سیمان کا بڑا ہول تھا جی زلے پر نواب صلی بیرہام خان کے بعد ان کا بڑا ہول رہا ہے زلے پر اب دیکھا شیخ فیض محمود صاحب تھے جی جی خان سے وہ سپیکر بن گئے پجاب صلی اللہ شیخ فیض محمود صاحب ہمارے جی ہاں متحدہ پجاب کے سپیکر تے وہ سپیکر شبیقہ تے پجاب سمبلی کے جمال خان کی سپورٹ تھی طاقت اور عظم منسٹرز بناتے تھے ہمم مجھری پورفور پر سنوا جمال خان بطور مزاری چیف بلک شیر مزاری کا جو دور ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کا تو بڑا ٹائم گزرہ ہے آپ کے مامو بھی ہیں وہ صد میں رشتے سے ہٹ کر ہمم مطور قبائلی چیف آپ اس کو قبائلی چیف میں احصے انسان کے مغفت ہے میر صاحب مرانپا ہے انسان تھی اچھا شریف النفس کسی کوئی زیادتی نہیں کرنی شرافت قدامہ ہاتھ نہیں چھونا ظلم زیادتی کسی سے نہیں کی اپنا رقبہ لوگوں کو کوئی نہیں دیتا لیکن میر صاحب نے دیئے ہیں مربوں کو مربے دیئے ہیں تو ہمارے وقت تا تو ہاتھ امتا ہی تھا لنگر اس کے چلتے تھے جو تیموں کو وہ دے تھا بے وہاں پہ وہ ہاتھ رکھتا تھا اللہ غریہ کے رحمت کری ان کے پہک آدمی کوئی نہیں ہے اچھا عظیم آدمی تھے سردار کے کہیں گے بھی تو وہ باپ تھا سب کسی نے مخالفت میں نے بھی قیدہ مخالفت کی ان کی یقین کبھی گلا نہیں دیا اچھا کبھی گلا نہیں دیا کبھی یہ پوچھا بھی نہیں بھی میرے کیا مخالفت میں نے آپ سے کیا نقصان کہتا یہ عظمت ہوتی ہے بندے کی در گزر کرنا معاف کر دینا بھول جانا یہ بڑا آدمی کہتا ہے بڑے دلگردل آدمی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں کمال کے انسان صاحب آپ کی اسپائرکشنل ہیں ان سے یہی بطور انسان آپ اسپائرڈ ہیں کہ بھی ملکل اپرائیٹر ہیں ملکل رول موڈل ہیں اوکی میں تو آس کروں میں نے ایسا آدمی دیکھا نہیں جس کو کوئی ذاتی طبعہ نہیں تھا لالچ نہیں تھی دینے ہاتھ رہے ہم کو کس کوئی مانگا نہیں اس دور میں بھی جب نفس نفس نفسی کا دور ہے جتیبوں پر ہاتھ رکھنا بے باؤں کو دینا غریبوں کو مدد کرنا ایک مکمل سردار جو اپنے قبیلے کا باپ ہوتا ہے باپ کے طرح بچوں کے طرح اپنے بچوں کی نگداش کرنا بلکل بلکل نوکاپٹر کرنا بلکل ایسی ہے ایسی تھا جی اس میں کوئی شاک نہیں سردار باپ ہوتا ہے جی قبیلے کا بلکل باپ تھے اور تکبر نام کو نہیں تھی ہوں کیا بات اچھا سب سے بڑی بات یہ تھی اتنا بڑا آدمی ہو کر تکبر رہاں کی کوئی چیز نہیں تھی بڑا سکھا بہتا ہے غریب آدمی آگیا اس کو ضمیر بیٹھ جائے نہیں کوئی بڑائی ولا مسئلہ نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا نہیں کمال آدمی تھی یہ اس سے بڑی اور بچ کیا بات ہو سکتے وہ جو ہم پہلے ڈفکف کر رہے ہیں کہ سردار نسلہ خاندری شیخ علی پاپ تپدہ شکریہ تپدہ جو راہ گرس بچ موسیق lust ت Anton موسیقا 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 موسیقی